ہی لگا تھا راج تک بنا ہوا ہے سمیہ کی بڑی راجیتے خبر پر کانگریس نیتا پروکتا پاون کھیڑا کو اسم کی پلس نے گرفتار کیا ہے دلی کے دوار کا عدالت میں لے جائے جا رہا ہے میڈیکل ہو چکا ہے یعنی کہ یہ ساری پرتریائیں ہیں جن پرتریائوں کو پورا کرتے ہوئے پاون کھیڑا کو بس اب سے کچھ ہی دیر میں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کیونکہ اسم پلس نے پاون کھیڑا کو گرفتار کیا ہے تو اسم پلس چاہتی ہے کہ پاون کھیڑا کی ریمانڈ مل جائے عدالت پاون کھیڑا کو ریمانڈ دے دے اور پھر اس کے بعد جن دھائراؤں میں پاون کھیڑا پر مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئیس درج ہوئی ہے اسم لے جا کر وہاں پاون کھیڑا سے پوچھتا جائے گی دلی کے دین دیال اپادر میں پاون کھیڑا کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھڑکی ہوئی کانگریس نے سپریم کورٹ کا بھی رخ کر دیا ہے وہاں پر کہا ہے کہ پاون کھیڑا کی جو گرفتاری ہے وہ غلط ہے کئی راجعوں میں پاون کھیڑا کے ورود میں کیس درج ہوئے ہیں سب کو جھوڑ کے نہ دیکھا جائے پاون کھیڑا کی گرفتاری پر روک لگائی جائے تو دو خبریں ہیں پہلی یہ دو عدالتوں میں اس سمیں حل چل ہے پہلی دلے کے دوار کا عدالت میں جہاں اسم کی پلس پاون کھیڑا کی ریمان چاہتی ہے اور دوسری سپریم کورٹ میں جہاں کانگریس ایجادی کی پاون کھیڑا کو گرفتار نہ کیا جائے تو ہماری ساتھ دوار کا عدالت اور سپریم کورٹ سے ہیمانشو مشرا اور سنجے شرما دونوں ہماری سب وعداتا لگاتار بنیف ہوئے ہیں کیونکہ دوار کا عدالت میں حل چل زیادہ ہے وہاں پاون کھیڑا کو لے کر پہنچ رہی ہے اسم کی پلس دلے پلس ساتھ میں ہے ہمانشو اپ ڈیٹ دیکھیں یہاں پر انتظار ہو رہا ہے سج بتاؤ تو آپ کو یہاں پر دیکھیں جو سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کیونکہ یہ کوٹ بند ہونے کا ٹائم عام طور پر لیکن اس کے باہضرود یہاں پر آپ دیکھیں کس طریقے سے پولیس کی سرکچہ ہے مین گیٹ پر تمام میڈیا یہاں پر باہر موجود ہے جب پالم تھانے سے لے کر کے پولیس کی ٹیم نکلی تو پولیس کی ٹیم میں دونوں اسٹیٹ پول کی پولیس تھی آسام پولیس بھی تھی جو آئیو جو لینے آئے تھے وہ بھی اور ساتھ ساتھ دلی پولیس کے ادھکاری بھی تھے اس کے بعد سب سے پہلے چونکہ جوریڈکشن جو پالم تھانے اس کا جوریڈکشن یہ دوارکہ کوٹ آتا ہے لیکن ایک پرکریہ ہے جس کے تحت پہلے میڈیکل کرائے جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس کی ٹیم جب نکلتی ہے تھانے سے تو دی ٹیو ہسپیٹل جاتی ہے ہمانشو سنجے کچھ کہہ رہے ہیں ہمانشو دوبارہ ترنت آپ کے پاس آتے ہیں سنجے اپ ڈیٹ بتائیے سپریم کورٹ آرڈر لکھا رہا سپریم کورٹ نے آرڈر میں پہلے ساری چیزیں وشتار سے لکھائی ہیں اور اب آپریٹیو پارٹ لکھایا جارہا لہٰذا مجھے اس کانوے میں آپ کی آواز سن رہا ہوں ادھر کوٹ کی آواز سن رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بس اب جیسے ہمیں بات کر رہے ہیں تو یہ آپریٹیو پارٹ بس ابھی آنے والا ہے تب تک آپ ہمانشو سے بات کرئے میں آپ کتھاؤں گا تو پھر میں آپ کو خبر دوں گا نہیں نہیں ہم بلکل لیکن تھوڑا سا اتنا سا یہ بتا دیجئے آپ اسے تھوڑا عام بھاشا پہ ہمیں سبجھا دیجئے سنجے آرڈر لکھوایا جارہا ہے مطلب سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے سنوائی پوری ہو چکی ہے آرڈر کافی اتر لکھوایا گیا ہے اس میں شروعات سے جو جو آروپ ہیں ایف آئی آر کی پوری ڈیٹیل لکھائی کن کن نے کیا کیا کہا وہ سب کچھ لکھایا ہے کون کون سی دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہاں کہاں درج کی گئی کیا ان کی اپیل تھی کیا وہ کوٹ سے ریلیف چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں لکھوایا گئی یہ ایک ڈیٹیلڈ آرڈر ہے اور اب سن رہے ہیں آپ کچھ اور سن رہے ہیں یہ آپریٹیو پارڈ ہے ٹھیک ہے آپ سنیے لیکن سنجے آپ اشارہ کیجئے ہم ایمانشو سے بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ کے پاس آ جائے آرڈر آ جائے ویسے ہی آپ بتائیے ہم ترنت آپ کے پاس آ جائیں گے ایمانشو ایمانشو آپ اپنی بات پوری کیجئے جیسے ہی آرڈر آتا ہے لیکن بڑی خبر اس وقت کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ اپنا نرنے بس سب سے کچھ ہی پلوں میں دے سکتا ہے سب سے پہلے ہم آج تک پر وہ خبر آپ کو دیں گے کیونکہ ہماری زموات داتا سنجے شرما کنیکٹڈ ہیں ہمارا ایک رپورٹر اس سمیں اندر سنجے سنجے دیکھیں سنجے کا اشارہ ہو گیا بتائیے سنجے نوٹی سپریم کورٹ نے نوٹی سیسو کر دیا اس معاملے پر اور تینوں ایف آئی آر کلب کرنے کو کہا ہے زمانت کا کیا ہوا زمانت پہ جو کانگریس چاہ رہی تھی وہ گرفتاری سوری گرفتاری پہ روک کی جو بات کر رہی تھی اس پہ کیا ہوا ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ نوٹی سیسو کر دیا ہے تینوں ایف آئی آر کلب کرنے کا عدیش دیا ہے تینوں ایف آئی آر کے سنوائی کہا ہوں کہ وہ میں بھی سن کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا شو بتائیے دیکھیں ابھی جو کشی دیر میں سکبگاٹ یہی ہے یہاں پر جس طریقے کی سکبگاٹ اور اس کو دیکھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دیر میں ہی پولیس لے کر کے یہاں پر پاؤن کھیڑا کو پہنچنے والی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پولیس بھی جو دلی پولیس ہے یا آسام پولیس ہے جو لے کر کے نکلی تھی پاؤن کھیڑا کو اپنے ساتھ شاید وہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کیا کچھ کہتا ہے وہ ان کے سامنے بھی وہ اس چھتی سپشٹ ہو جائے کیونکہ پولیس کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ کانگریس کے نیتا سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے تو شاید پولیس یہ انتظار کر رہی تھی کیونکہ دیکھیں تب سے جہاں سے تھانے کا جو راستہ اور جو میڈیکل ہے اتنا عام طور پر وقت نہیں لگتا لیکن اب جس طریقے سے سنجد شرمہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے آرڈر آ گیا ہے نوٹس ایسیو کرنے کی بات ہے ایف آئی آر کو کلپ کرنے کی بات ہے تو اب یہ امید ہم جتا رہے لگ رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر پولیس لے کر کے پہنچ جائے گی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ پولیس کی تمام جو حلچل اس گیٹ کے باہر آپ دیکھیں ہمارچو ایک بات اور بتا دیجئے ہمیں بات کرتے کرتے تصورے دکھاتے دکھاتے ہمارچو وہ یہ کہ سپریم کورٹ کا سنجے نے ایک آرڈر کا ایک حصہ تو ہمیں بتا دیا کہ تینوں جو ایف آئی آر ہیں انہیں کلپ کر دیجئے ایک ساتھ ان پر سنوائی کیجئے کیا اس کا کوئی بھی اثر دوارکہ عدالت پر اور ابھی جو پیش کریں گے بہن کھیڑا اس پر پڑے گا ہاں سنجے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کیجئے سنجے ایک سیکنڈ ہمارچو کچھ کہنا چاہتے ہیں سنجے آپ ہاں یا نہیں بتائیے پلیس سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک ریگولر بیل کے لیے اپلائی کیا جائے تب تک ان کو پروٹیکشن دیا جائے گرفتاری سے اور فیلحال ابھی ریگولر بیل کے لیے اپلائی کیا جائے انترم بیل پر ریلیز کرنے کا آرڈر دیا ہے سپریم کورٹ نے انترم زمانت پر ریلیز کرنے کا آرڈر دیا ہے اور کہا ہے انترم زمانت پر ریلیز کرنے کا آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جب تک وہ ریگولر بیل کے لیے اپلائی کریں تب تک ان کی عام بھاشا میں جب سب سے اونچی عدالت نے ان کو انترم زمانت پر ریلیز کرنے کا آرڈر دیا ہے تو یہ اس سے عام بھاسا اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے